رمضان ایک ایسا موسم ہے جس کے اندر ہم اپنے اس گول کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کونسا گول؟ اللہ تعالی نے ہمیں گول دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتب علی اللہ دین من قبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو یہ گول ہے تقویٰ پرہزگاری تم سیکھ لو تقویٰ سیکھنا گول ہے اور شیخ عبدالشکور انشاءاللہ میرے بعد تقویٰ رمضان اور تقویٰ کے موضوع پر انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والے آیاتا حدیث لیکن میں بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے تعلق سے مسلمانوں کا جو تقویٰ کا لیول ہے بہت کم ہے عام طور پر مسلمانوں کا تقویٰ کا لیول بہت کم ہے تو کیا لال لکم تتقون تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ملا نہیں ہے ان کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ملا ہے کئی ملے ہیں آپ رستے چلتے کسی بھی مسلمان کو پوچھو بھائی کتنی رمضان دیکھے اب تک شعور والی تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی انسر ہوئے ہیں بہت رمضان دیکھیں لیکن تقویٰ عام مسلم معاشرے میں کیوں کم دیکھ رہا ہے یعنی تقویٰ سیکھنے والا مہینہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا لیکن تقویٰ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا کوئی سوال اٹھتا ہے تو بنیادی بات کیا ہے دیکھئے تقویٰ کا تعلق اچھلی ایمان سے ہے تقویٰ پرہیزگاری آدمی تب اختیار کرے گا جب اس کا ایمان ہو ان یہ قرآن میں ایمان اور تقویٰ کا تعلق بار بار ذکر ہیں ایمان سے تعلق ہے تقویٰ کا مطلب میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں نا میرے بھائیوں تقویٰ چاہیے نہیں نا تو ملنے آلا بھی نہیں ایک اور رمضان آئے گی جائے گی اور کوئی تقویٰ نہیں ملے گا کیونکہ اگر تقویٰ چاہیے نہیں تو آنے آلا بھی نہیں مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آئے گی اور کچھ ایسا جادو سا ہو جائے گا بلکل چاہیے نہیں تو بھی تقویٰ مار پیٹک اندر اندر آ جائے گا مطلب ایک سوچئے جیسے بارش زوردار ہو رہی ہے ایک بالڈی ہے آپ کے پاس لیکن بالڈی الٹی ہے تو اس میں کچھ بھی پانی نہیں بھنے والا ہے چاہے کتنی بھی زوردار بارش ہو جائے تو رمضان میں اللہ کی رحمتیں برسے گی تقویٰ سیکھیں گے لال لکم تتکون تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے لیکن ایک انسان اگر چاہتا ہی نہیں یہ تقویٰ تو رمضان آئے گی اور چلے جائے گی اس کو کوئی تقویٰ نہیں ملے گا یعنی اس میں دل کو اوپن کرنا ہوتا ہے دل کو کھولنا ہوتا ہے تقویٰ کے لئے تو جا کے تقویٰ ملنے کا چانس ہے مطلب کیا ہے دل سے چاہنا مجھے چاہیے تقویٰ بہت سے لوگ تو پہلے سے اوپن لی بولتے ہیں تقویٰ نہیں چاہیے بھائی یہ سب تقویٰ وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا کہتے ہیں اللہ مستحان بعض لوگ ایسا بولتے ہیں سمجھتے ہیں تقویٰ یعنی ہے کہ بہت ہائی لگل ہم تو نارمل لوگ ہیں تقویٰ بہت اچھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں انٹری ہے تقویٰ والوں کی جنت میں انٹری ہے تقویٰ والوں کی واضح قرآن کی آیتیں ہیں موسیقی موسیقی